ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادی لا واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشهد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بڑا اہم اصول عطا فرمایا ہے جس کی پابندی کر کے ہم بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں آج امت کے افراد دو طرح کے فتنوں سے دو چار ہیں ایک فتنہ باہر کا ہے دشمنان اسلام کی طرف سے ہے اور ایک فتنہ اندرونی طور پر ہے یعنی مسلمانوں کے اندر اور اس فتنے کی بہت سی شکلیں ہیں وہ کبھی کبھی اپنی شکلیں تبدیل بھی کرتا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ امت کے افراد میں داخل ہوتا ہے اگر ہمارا منحج صحیح ہے ہماری دینی فکر صحیح ہے اور اس میں پختگی ہے تو ہم ان فتنوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں آج ترقی کا دور ہے سائنس کا دور ہے جس کے ذریعے ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت ساری چیزیں عام ہو رہی ہیں اور اب کسی بھی آدمی کی دسترس سے وہ چیزیں دور نہیں ہیں ہر ایک کے پاس آسانی سے پہنچ جاتی میری مراد ہے انٹرنیٹ واتس اپ اور اسی طرح کے جو آلات ہیں ان کے ذریعے آنن فانن میں بات ادھر سے ادھر پہنچتی ہے بہت سارے پیغامات میسیجز اور تحریریں اس میں آتی ہیں جنہیں پڑھنے اور آگے شیئر کرنے کی گزارش بھی کی جاتی ہے اور کبھی کبھی اس میں جذباتی انداز کی جملے بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ واقعی مسلمان ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں اور رسول کو مانتے ہیں تو ضرور اس کو آکے پہنچا دیں اگر آپ کو اسلام اور مسلمانوں سے محبت ہے تو فوراں اسے فور ورڈ کر دیں اس طرح کی اپیلے بھی ہوتی ہیں ابھی رمضان آنے والا ہے تو پچھلے کئی سالوں سے ایک پیغام خوب تیزی کے ساتھ گھومتا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے یہ خبر دے گا کہ رمضان کس تاریخ سے ہے تو اس کو یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا وہ ملے گا حالانکہ اسلام میں دین میں کتاب و سنت میں علماء کی تعلیمات میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں لوگ اپیل کرنے والے بھیجنے والے بتانے والے یہ زہمت نہیں کرتے کہ جو چیز ہم تک آئی ہے اس کا مصدر تو معلوم کریں وہ نکلی کہاں سے اس کی بنیاد کیا ہے اور کن دلائل کی بنیاد پر اس کو ہم آگے پہنچائیں یہ معلوم کرنے کی زہمت نہیں کی جاتی اسی طرح بہت ساری چیزیں کئی لوگ یوٹیوب کے ذریعے اپنے افکارات اپنے خیالات اپنی باتیں پھیلا رہے ہیں اور ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کے نام سے پیدا کیا جاتا ہے حدیثیں سنا کر قرآن کریم کی آیات سنا کر وہ اپنے مطلب کی بات آپ کو بیان کرتا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں آج تک کسی نے نہیں بتایا علماء نے اس کو چھپا رکھا تھا میں بتا رہا ہوں ایک صاحب ہیں جو آج کل بہت جن کی کلپس چل رہی ہیں پگڑی باندھ کر کبھی کالے رنگ کی کبھی سفید رنگ کی وہ بیٹھتے ہیں اور حدیثوں کے حوالے قرآنی آیات کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں اور ان کے یہاں اتنی تعلی ہے علمی انداز کا کبر ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے کتنے نوجوان ان سے متاثر ہو جاتے ہیں ایسے نوجوان جن کی فکر پختہ نہیں جن کا علم پختہ نہیں جن کو منحج اور صحیح مسلک کی معرفت حاصل نہیں بس بظاہر قرآن و حدیث کی محبت میں بہ جاتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کا سورہ فرقان میں ذکر کیا ہے ان کی صفات بیان کی ہیں آخری رکو پر لیجے سورہ فرقان کا اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی خومیاں صلاحیتیں اور صفات بیان کی ان میں ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُمْيَانَا کہ جب ہمارے خاص بندوں کے سامنے ہمارا ذکر ہوتا ہے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ہمارا دین بیان کیا جاتا ہے لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُمْيَانَا تو وہ اندھے اور بہروں کی طرح اس پر نہیں گر پڑتے ہیں اللہ کے خاص بندوں کی صفت کیا ہے کہ ان میں غور کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو کہ اس آیت کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو علماء سے رجوع کرتے ہیں ایک عام آدمی ہے کہ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے کیا چاہیے قرآن کریم نے اصول بیان کیا ہے فَاسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو اہلِ علم سے پوچھو علماءِ راسخین سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو تو جس آیت کا معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اپنے آپ سے نہ کر کے اپنی اقل پر انحصار نہ کر کے علماء سے رجوع کریں علماء سے پوچھیں ان سے سمجھیں کہ اس آیت کا معنی کیا ہے اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا تو فتنے سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا قرآن مجید میں لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُمْيَانَا اندھے اور بہروں کی طرح نہیں گرتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو تو یہ بنیادی اصول ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہئے جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس چیز کا تمہیں پتا نہ ہو جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو جو چیز تم نہیں جانتے ہو اس کو بیان مت کرو کیوں کہ یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن سوال ہوگا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرْ وَالْفُعَادْ كُلُّ أُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَاً یہ آنکھیں یہ کان یہ دل تین چیزوں کا ذکر کیا آنکھیں کان اور دل جسم کے ان اہم آزا کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا کُلُّ أُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَاً یہ مسئول ہیں پوچھے جائیں گے تو ہمیشہ دینی معاملات میں اور ویسے بھی تمام امور میں جس بارے میں جانکاری نہ ہو آدمی خاموش رہے لاعلمی کی بنیاد پر کوئی بات کرے گا تو ممکن ہے غلط ہو خود بھی گمراہ ہو جائے گا دوسروں کو بھی گمراہ کرے اور دین کے معاملات میں تو بہت محتاط رہنا چاہیے بہت محتاط رہنا چاہیے علماء جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے دین کے عالم ہیں ان کے احتیاط کے واقعات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ لوگ جو علم کا پہاڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مسائل بیان کرنے میں بڑے محتاط رہتے تھے اور آج بھی ہیں لوگ ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ایک نوجوان جس کا دین سے لگاؤ ہے دین سے جڑا ہوا ہے لیکن علمی پختگی نہیں ہے فکری پختگی نہیں ہے چند کتابوں کا مطالعہ اس نے کیا اور اسی کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو مفتی سمجھنے لگا سمجھ لیجئے یہ ہلاکت ہے بربادی ہے فتنہ ہے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ ہر شخص کو اس کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو طالب علم رہنا چاہیے طالب علم کی حیثیت سے رہیں گے تو علم میں اضافہ ہوتا رہے گا برکت ہوتی رہے گی اور فتنوں سے محفوظ رہیں گے مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے محدث ہیں اور علم حدیث میں اس وقت مدینہ منورہ میں ان سے بڑا عالم نہیں ہے ان کا ایک واقعہ میں نے پڑھا شیخ عبد المحسن العباد کا چالیس سال سے مسجد نبوی میں ان کا درس ہوتا ہے بخاری مسلم اور حدیث کی بہت ساری کتابیں پڑھاتے ہیں اور طلبہ ہی نہیں بلکہ بڑے علماء آ کر ان کے درس میں بیٹھ کر ان سے استفادہ کرتے ہیں ان سے ایک مرتبہ ایک شخص نے سوال کیا کہ شیخ میری بیوی پانچ مہینے کی حاملہ ہے اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو تمہاری بیوی کی جان کو خطرہ ہے تو کیا میں اسقاط کرا سکتا ہوں یعنی بچہ نکلوا سکتا ہوں جس کو ابورشن کہتے ہیں انگریزی پہ تو شیخ نے کہا اللہ آدری میں نہیں جانتا اس مسئلے کے بارے وہ آدمی چلا گیا پھر آیا وہ پھر اس نے یہی سوال کیا تو کہا اللہ آدری میں نہیں جانتا وہ آدمی بزید ہو گیا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں محدث ہیں فقی ہے حدیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں برسوں گزر گئیں آپ کو بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد ہیں آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے مسئلہ کیوں نہیں بتاتے آپ تو شیخ نے کہا کہ میرے اندر اللہ کے سامنے اتنی طاقت نہیں ہے جواب دہی کی اور اتنے محاسن اور نیکیاں میرے پاس نہیں ہیں کہ میں ان کو وہاں گواں دوں اور کسی طرح کا جرم مجھ پر آئید ہو جائے میں اگر تم سے یہ کہتا ہوں کہ بچے کا اس قات کرا دو تو اگر اس کا خون میری گردن پر آ گیا تو میں اللہ کے ہیں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا اور میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ حمل کو جاری رہنے دو اور تمہاری بیوی کا اس معاملے میں معاملہ خراب ہو گیا وہ اپنے جان سے چلی گئی تو اس کا خون میرے سر آئے گا اور میں اتنی طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے ہیں اس کے خون کا جواب دے سکتا احتیاط کا یہ حال ہو تم جاؤ ڈاکٹر سے معلوم کرو جو وہ کہے اس کے مطابق جو ہو تم جانو تو یہ احتیاط ہے علماء کی وہ علماء جو علم کا پہاڑ ہوتے ہیں علماء کے استاذ ہوتے ہیں اور آج ہماری کیفت کیا ہے ہم دیکھتے ہیں قبرستانوں میں ہر آدمی مفتی بنا رہتا ہے کئی مقامات ایسے ہیں ان میں ایک خاص مقام قبرستان ہے کہ جہاں ہر آدمی مسئلہ بیان کرتا ہے صحیح ہو غلط ہو پتا ہو نہ پتا ہو بچے ایسے کرو جی ایک آوازہ ایسے کرو ساپ ایک اور آوازہ نہیں ادھر سے چلو ایک اور آوازہ نہیں ایسے کرو ارے بھائی خاموش رہو نا جو لوگ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو اگر کوئی بات ہوگی تو کسی جانکار سے معلوم کر لے گے کسی عالم سے پوچھ لے گے کیا ضروری ہے کہ ہر آدمی بولے ہر آدمی مسئلہ بتائے اور غلط ہوتا ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا مٹی دینے کے بعد کچھ لوگ مٹی ایسے صاف کرنے لگتے ہیں اپنا ہاتھ نہیں نہیں ہاتھ نہیں جھڑنا چاہیے نہیں نہیں ہاتھ نہیں کئی لوگ یہ مسئلہ بیان کرنے لگتے ہیں کہاں آئے مسئلہ کس کتاب میں لکھا ہے کس عالم نے بیان کیا ہے کس فقی نے بیان کیا ہے کہیں نہیں کوئی حوالہ نہیں دے پائے گا لیکن بس سن لیا کسی سے اس نے بیان کر دیا دو چار پانچ آوازیں آپ کو سننے کو مل جائیں گی نہیں نہیں ہاتھ نہیں جھڑا کرتے رویہ ہاتھ میں مٹی لگ گئی تو اللہ کے بندے مٹی آدمی صاف کر رہا ہے سن دے کیا پریشانی تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری مسائل ہیں جن میں لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اسی تعلق سے کچھ باتیں اور میں آپ کے سامنے ارز کروں ایک عورت جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے وہ عدد کرتی ہے عدد کیا ہے اسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ عدد کا مانع مفہوم کیا ہے عدد کیا ہوتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عورت کو بالکل گلہ گھوٹ کر اس کا اور اسے گھر کے کسی خاص کونے میں بٹھا دو یہ گھر کے سہن میں بھی نہیں آسکتا یہ تصفر غلط ہے بالکل عدد کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا وہ چار مہینے دس دن اپنے آپ کو گھر میں روپ کر رکھے اس کے دو بنیادی مقصد ہیں ایک تو یہ کہ شوہر کا غم اور تکلیف اور دکھ اتنے ایام میں مندمل ہو جائے گی دوسرا مقصد ہے کہ اگر اس کو حمل ہے تو حمل واضح ہو جائے گا حمل واضح ہو جانے کے بعد پھر اس کی عدد بڑھ جائے گی اس کی مدد یعنی وضع حمل بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدد ہے اور اگر کوئی بڑھی عورت ہے جس کے یہاں بچے کی پیدائش کا کوئی امکان نہیں ہے تو وہ چار مہینے دس دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں شوہر کا غم ہے شوہر کے لئے دکھ کا اظہار ہے اور اس میں ترک زینت کا حکم دیا گیا کہ عورت جو سنگار جو بناو جو اپنے آپ کو صاف سترا کرتی ہے شوہر کے لئے اس کو ترک کر دے اس زینت کو ترک کر دے اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ میلی رہے گندی رہے نہائے نہیں یہ معنی ہرگز نہیں ہے وہ ضرورت پر نہائے کپڑے پہنے ٹھیک ٹھاک گھر کے سہن میں بھی جا سکتی ہے گھر کی کسی منزل پر بھی جا سکتی ہے چھت پر بھی جا سکتی ہے اور ایک اور مسئلہ ہے شرعی کہ عدد کے ایام میں نکاح ممنوع ہے وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی نکاح کا کوئی پیغام بھی نہیں دے سکتا جب وہ عدد سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اب اگر دوسری جگہ شادی کا مسئلہ ہے تو تب کیا جائے تو عیام عدد میں شادی بھی نہیں ہوگی اب ایک سوال بہت آتا ہے کہ صاحب کنکن سے پردہ ہے ہماری فلاں عزیزہ ہیں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے وہ عدد میں بیٹھی ہیں تو کنکن سے پردہ ہے اور ظالموں کا حال یہ ہے کہ وہ میت سے بھی پردہ کرا دیتے ہیں شوہر سے کہ دیکھیں گی نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگائے گی اس کو اللہ کے بندوں چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال جس کی رفاقت میں رہی ہے وہ فوت ہو گیا تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی اس کو دیکھ نہیں سکتی یہ کیسا ظلم ہے اسلام میں سب کچھ نہیں ہے اسلامی شریعت میں تو یہاں تک اجازت ہے کہ بیوی شوہر کو گسل دے سکتی ہے شوہر بیوی کو گسل دے سکتا ہے اس کے دلائل موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں صحابہ اکرام کے کہ شوہر بیوی کو گسل دے سکتا ہے بیوی شوہر کو گسل دے سکتی ہے آپ نے دیکھنے پر پابندی لگا دی کتنا بڑا ظلم ہے یہ وہ غم سے نڈھال ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آخری وقت میں اس کو دیکھے بھی نہیں ہاتھ بھی نہ لگایا اس کو یہی شوہر پر پابندی لگا دی کہ بیوی کو دیکھو گے نہیں تو بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیوں بھائی کیا دلیل ہے اس کی تو کتاب و سنت میں اس طرح کے افکار و خیالات کی کوئی دلیل نہیں اب پردے کا مسئلہ لے لی پردہ پردے کا حکم ایک ہے شوہر زندہ ہو یا شوہر فوت ہو گیا ہو پردے کا حکم تبدیل نہیں ہوتا ہے پردے کا حکم برابر ہے جن لوگوں سے پردے کا حکم شریعت اسلامیہ نے دیا ہے ان سے شوہر کی زندگی میں بھی پردہ کرنا ہے اور شوہر کی وفات کے بعد بھی پردہ کرنا ہے اب مان لیجے جیٹ دیور مامو کے لڑکے پوپی کے لڑکے چچا اور تاؤ کے لڑکے ان سے پردہ نہیں ہو رہا ہے شوہر موجود ہے اور سب ایک ساتھ گھل مل رہے ہیں جو آج کل ہمارا معاشرہ ہے اور اسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس ہمام میں سارے ننگے ہیں اس ہمام میں بے پردگی میں اور پردے کے اصولوں کو توڑنے میں ہم سب شامل ہیں اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آد ہزار دو ہزار دس ہزار میں ایک آد آدمی ہوتا ہو جو واقعی اپنے گھر میں پردے کی پابندی کرتا ہے اب ان لوگوں سے جن سے پردے کا حکم ہے شوہر کی وفات کے بعد عدد میں پردہ ہو رہا ہے چار مہینے کے دس دن بعد چار مہینے دس دن گزرے پھر وہ ختم ہو گیا تو معلوم یہ ہوا کہ پردے کا حکم صرف عدد میں ہے نہیں پردے کا حکم ہمیشہ ہے عورت کو وہ کماری ہو وہ شادی شدہ ہو شوہر زندہ ہو یا شوہر فوت ہو گیا ہو ہر حال میں پردے کا حکم یقصہ ہے کوئی تفریق نہیں ہے لیکن ہمارا معاشرہ ہمارا سماج ہمارا فکر ہمارے خیالات اپنی جگہ ہیں اچھے ایک اور رسم ہے جب چار مہینہ دس دن پورے ہو جاتے ہیں یعنی عورت کی عدد جن سب کے یہاں جانا یہ کون سی شریعت ہے کون سا اسلام ہے اور کس عالم نے یہ مسئلہ لکھا ہے اور اس کے بعد پھر اور بہت ساری رسمیں ہیں جو سب غیر مسلموں سے ہمارے سماج میں معاشرے میں آئی ہیں اسی طرح میرے بھائیو میت کی تدفین کے بعد قبرستانوں میں اعلان ہوتا ہے کھانا کھا کر جانا کھانا کھا کر جانا پانچ سو آدمی کسی کے جنازے میں شامل ہے دو سو ڈھائی سو چار سو آدمی شامل ہے وہ سارے جا کر کھانا کھائیں گے اور کیوں آپ یہ دعوت دے رہے ہیں کیوں خوشی ہے یہ اعلان کس لیے ہے یہ بیکار ہے غلط ہے یہ غیر شرعی ہے اس سے بچنا چاہیے جس کے گھر میں میت ہے فوت ہوا ہے کوئی شخص اس گھر والوں کے لیے کھانا بنا کر لے جانا تو شرعی حکم ہے کہ اس کے عزیز و عقاری پڑوسی بھائی یا کوئی رشتہ دار اہلِ میت کے گھر کھانا لے جائے اور حد سے حد گنجائش جو ہے وہ اتنی ہے کہ جو عزیز و عقاری باہر سے آئے ہیں جنازے میں شریک ہونے کے لیے اس حد تک گنجائش ہے کہ وہ اس کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں لیکن پڑوسی قریب کے رشتہ دار آس پاس کے رہنے والے سارے وہاں کھانا کھا رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے وہ کھانا سب کے لیے نہیں ہوتا ہے اور اس کے دوسرے پہلو پر غور کریں کہ جس آدمی نے کھانے کا انتظام کیا ہے اہلِ میت کے لیے اس پہ کتنا وزن پڑھے گا کتنا بوجھ پڑھے گا کسی کے گھر میں دس آدمی ہیں دس بیس اور مہمان ہو گئے تو پچیس تیس لوگوں کا کھانا بنوا کر بجوا دیا اسے لیکن نہیں اسے دو سو ڈھائی سو پانچ سو آدمی کو کھانا بنوانا ہے کہ اعلان عام ہے قبرستان میں سب کھانا کھا کر جائے اب سارے پہنچ گئے اس کے گھر پتہ چلا کہ وہ جناب منگنی میں بھی اتنے آدمی نہیں ہوتے جتنے آدمی میت کے کھانے میں آ گئے ہیں یہ غلط ہے اور جائز نہیں ہے بالکل اس سے بچے اس سے استناب کر اسی طرح ایک اور رسم ہے کہ آج میت کی تدفین ہو گئی اب گھر کے لوگ بیٹے بیٹیاں اور عزیز و اقاری اگلے دن صبح کو قبرستان جائیں گے بھائی کس نے حکم دیا آئیے اس کی کیا شرح حیثیت ہے کیوں جا رہے ہیں اب یہ غیر مسلموں سے ہمارے یہاں آ گیا ہے غیر مسلم جس دن جلاتے ہیں اپنی میت کو اس کی اگلے دن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پھول چننے جا رہے ہیں وہ وہاں سے اس کی ہڈیاں ہڈیاں لے کر آتے ہیں استھیاں لے کر آتے ہیں پھر اسے جا کر پانی میں بہا دیتے ہیں اسی کی نقل ہے یہ کہ اگلے دن قبرستان جانا قبرستان جانے کی کسی دن ممانیت نہیں ہے شریعت میں کسی دن بھی کبھی بھی آدمی قبرستان جائے لیکن کوئی دن مقرر کرنا کوئی تاریخ مقرر کرنی کوئی وقت مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے بعض لوگ جمعے کے دن بھی جاتے ہیں بعض لوگ جمعے رات کے دن جاتے ہیں جمعے جمعے رات جو ہمارے یہاں پورا دن ہوتا ہے جس کو ہم رات کہتے ہیں ہماری زبان میں اردو میں اس کو جمعے رات کہا جاتا جمعے سے پہلا والا جو دن ہے یعنی جو دن کل گزر گیا اس پورے دن کو ہم کہتے ہیں جمعے رات تو بہرحال یہ تو ایک اسطلاع بن گئی ایک نام بن گیا لیکن وہ ہمارے معاشرے میں اہم دن مانا جا رہا آپ دیکھ لیجئے قبرستانوں میں چراغاں قبروں پر چڑھاوے چادریں اور قبروں کے باہر جو قبریں پوجی جا رہی ہیں ان کے باہر اسی طرح رونک ہوتی ہے جیسے منگل کو مندروں کے باہر رونک ہوتی ہے جس طرح منگل کو مندروں کے باہر مٹھائی کی دکانیں لگتی ہیں اور وہ اوڑنیوں کی دکانیں لگتی ہیں جو مورتیوں کو اوڑنیاں پہناتے ہیں وہ اسی طرح یہاں چادروں کی دکانیں اور میٹھائی کی دکانیں لگتی ہیں جبکہ اسلامی شریعت میں آج جمعے کی دن کی اہمیت ہے باقی اور کسی دن کی اہمیت نہیں اس کو سید الایام کہا گیا بعض روایتوں میں عید کا دن بھی کہا گیا تو جمعہ کی اہمیت ہے جمعہ کی فضیلت ہے اس سے پہلے دن کی یا اس سے اگلے دن کی کوئی فضیلت نہیں تو اگلے دن قبرستان جانا یہ کوئی شرع مسئلہ نہیں ہے اس سے اشتناب کرنا چاہیے یہ ایک نئی بدت لوگوں نے نکال لی ہے اسی طرح ایک اور بات ہے جس کو کئی برسوں سے میں سوچتا ہوں بیان کروں آج بات آگئی ہے تو ارز کر رہا نماز عیدین سے فارغ ہو کر بھی لوگ قبرستان جاتے ہیں کس نے حکم دیا ہے یہ کس دین میں لکھا ہوا ہے یہ یہ سنت ہے مصطحب ہے کیا ہے یہ اس کی تعویل بھی کرتے ہیں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اللہ کے بندوں ملاقات کا کیا مقام قبرستان ہے ملاقات کرنی ہے عید پر تو ایک دوسرے کے گھر جائیے اور ملاقات تو ابھی ہوئی ہیں میدان عید میں نماز عید میں ملاقات ہو رہے پھر وہاں کیا ملاقات ہے تو نماز عید پڑھ کر دوسرے راستے سے اپنے گھر آنا چاہیے سنت تو یہ ہے نبی علیہ السلام کی کہ ایک راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے گھر آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور قبرستان بہت قریب ہے جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا جہاں آپ کا گھر ہے جہاں قبرِ اتھر ہے وہ آپ کا گھر ہے اور جہاں سامنے بقی ہے وہ قبرستان لیکن کبھی عید کی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان نہیں گئے تو یہ رسم بھی پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نکال لی اس سے استناب کرنا چاہیے آپ کبھی بھی قبرستان جائیے کوئی نہیں رکھتا اسی طرح تین دن تک لوگ اپنے کاروبار بند رکھتے ہیں گھر میں کوئی انتقال ہو گیا والد کا والدہ کا بھائی کا بیوی کا کسی کا تین روز تک اب دکان بند ہے اور گھر میں مجمع لگا ہوا اس کی کوئی شرع حیثت نہیں ہے نہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ تین دن تک آپ کاروبار بند رکھیں اور جب چوتھے دن دکان کھولی جاتی ہے تو وہ دکاندار اکیلا نہیں جاتا ہے جیسے روز جاتا ہے دکان کھول اس کے سات دس بیس رشتے دار جا کر دکان کھلواتے ہیں یہ کس کا طریقہ ہے یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے یہ ہمارے ہیں نہیں ہیں اسلام میں نہیں ہیں ہم کیوں دوسروں کی پیروی کر رہے ہیں کیوں دوسروں کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں ہمارا دین تو مکمل ہے کامل ترین دین ہے ہمیں اپنے دین کی پیروی کرنی چاہیے اسی میں بھلائی ہے اسی میں خیر ہے اور میں نے دیکھا اللہ معاف فرمائے بڑے بڑے اتقیہ یعنی تقوی شعال لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں دکان کھلوانے میں تلاوت کرنے والے نمازیں پڑھنے والے تصویحات کا احتمام کرنے والے داڑیاں جن کی مکمل شریع داڑیاں وہ جا رہے ہیں سب دکان کھلوانے ہیں دس دس بیس بیس آدمیوں کا گول ہے جو چلا جا رہا ہے یہ غیر مسلموں کی نقل ہے اسلام میں اس کی کوئی اہمت نہیں ہے اس سے استناب کرنا چاہیے اسی طرح مٹی ڈالتے ہوئے ایک چیز کا بڑا چلن ہو گیا ہے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ جو آدمی مٹی ڈال رہا ہے وہ چھپکے چھپکے پڑھ رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرائیے سورہ تاہا کی آیت قرآن مجید کی آیت اس کو پڑھنے کا ایک رواج ہے اور جو آدمی مٹی دے رہا ہے وہ چھپکے چھپکے پڑھ رہا ہے اب وہ زیادہ دینداری کا غلبہ ہے لوگوں میں وہ کیسا غلبہ ہے جو بے دینی کی طرف لے جا رہا ہے جو بداعات کی طرف لے جا رہا ہے کہ ایک دو آدمی ماں کھڑے ہو جاتے ہیں خبر کے پاس اور زور زور سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ مٹی ڈالنے والوں کو یاد رہے مستقل پڑھ رہا ہے کھڑا یہ کبھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کسی نے کہ آخر یہ پڑھنا سنت ہے مستحب ہے کیا ہے اس کی حیثیت شرعی قرآن مجید کی آیت ہے جس کا معنی ہے منہا خلقناکم یعنی ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا اور اسی سے پھر تمہیں قیامت کے دن اٹھائیں گے تو وہاں پڑھنے کا محل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ایک روایت مسند احمد میں اور امام باہقی نے سننے کبرہ میں ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی امِ کلسوم کا انتقال ہوا جو حضرت عثمان ابن عفان کی زوجیت میں تھی رضی اللہ عنہ تو جب نبی علیہ وسلم نے مٹی دی تو اس آیت کو پڑھا مسند احمد میں اور سننے کبرہ میں امام باہقی نے اس کو ذکر کیا لیکن ہمارے عباد علماء کا حال یہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے حق بیان کرنے کی کہ پوری بات بیان نہیں کرتے حوالے ضرور دے دیں گے مطالبے پر کتابوں کے لیکن صاحبِ کتاب نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا کیا ہے اس کو بیان نہیں کرتے چھپا لیتے اللہ تعالیٰ توفیق دے ہر ایک کو حق بات بیان کرتے سننے کبرہ میں امام باہقی نے صاف لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کو بیان کرنے کے فوراں بعد لکھا اور اس روایت میں تین راوی مسلسل ضعیف ہیں اس لئے سخت ضعیف روایت قابل عمل نہیں ہے قابل دلیل نہیں آپ خاموشی سے چپ چاپ میت کی قبر میں اٹھی ڈال دیجئے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور دعا ہاں صحیح طور پر کیا ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تھے تو پڑھتے تھے بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ یہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہیے کہ جو میت کو قبر میں اتارا جائے تو بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ یہ پڑھنا چاہیے یہ صحیح طور پر ثابت ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے معاملات میں محتاط رہیں اور ہمیشہ جتنا بھی آپ کے پاس علم ہے لا اور برکت اس میں دے اس کی بنیاد پر کبھی علمی تکبر کا شکال نہ ہو اور جو دین کی جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں ان پر از غد فیصلہ نہ کر کے علماء سے سمجھیں اس کو علماء سے جڑے رہے ہیں جو قرآن و حدیث کو جاننے والے اور راسخین فی العلم ہیں ان سے جڑا رہنا فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور اگر آدمی اپنے آپ سے فیصلہ کرنے لگے گا قلت علم کی بنیاد پر تھوڑے سے علم کی بنیاد پر وہ فتنوں میں پڑھ سکتا ہے ایک اور آدمی آج کل یوٹیوب پر آ رہا ہے اور یہ فتنیں پاکستان سے زیادہ آتے ہیں قریبی پڑوسی ملک سے وہ آدمی قرار کرتا ہے کہ میں عربی نہیں جانتا عربی کی گرامر نہیں جانتا لیکن جو میں ترجمہ کرنا ہوں قرآن کا وہ سب سے زیادہ صحیح ہے جتنا میں نے سمجھا اس سے سوال کیا ایک علم نے کہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں آپ سے پہلے کسی نے کیا ہے کہا اس کو میں نہیں جانتا میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں بتائی ڈھٹائی کا کیا عالم ہے اور اس آدمی کی گمراہی کتنی شدید ہے کہ جو عربی دبان نہیں جانتا عربی کی گرامر نہیں جانتا اصول قوائد نہیں جانتا وہ کہتا کہ میں نے یہ ترجمہ کیا ہے مراہی ہے یہ فتنہ ہے فساد ہے ایسے لوگوں کی تقریریں ایسے لوگوں کے بیانات ان کے لیکچرز نہیں سننے چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کو جن کا علم پختہ نہیں ہے جن کی معلومات پختہ نہیں ہیں جن کے پاس تھوڑا سا علم ہے انہیں اپنے علم کو بچا کر اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے اور صحیح فکر اور صحیح منحد سے جڑے ہوئے علماء سے رابطے میں رہیں اور اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھیں اور جس بات کی جانکاری نہ ہو اس کے بارے میں اپنی زبان کو آدمی بند رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر قائم رہنے حق کو سمجھنے اور حق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه